اس فلم کا آغاز ایک بہت ہی خاص دن سے ہوتا ہے کیونکہ اس دن کچھ لوگوں کو ایک بہت ہی مشہور کمپنی میں سب سے بڑی پوسٹ کے لیے انٹرویو تھا اس لیے آٹھ لوگوں کو چوز کیا گیا تھا وہ لوگ بہت خوش تھے وہاں پہنچنے کے بعد سب ہی کو ہال میں لے جایا گیا اس کمرے میں آٹھ سیٹیں تھیں ہر سیٹ پر ایک پیپر رکھا گیا تھا جس پر ان کا رول نمبر لکھا ہوا تھا ایک زیمنیشن ہال کے دروازے پر ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا اس کے بعد انویجی لیٹر ہال میں آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں تک صرف آپ آٹھ لوگوں کو چوز کیا گیا ہے اور یہ ایک مشکل ٹاسک ہے اب میری بات گور سے سنو اور اس پر عمل کرنا وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے صرف ایک سوال پوچھا جائے گا اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس اسی منٹ کا وقت ہوگا اور اس کے تین رولز ہیں پہلا رول یہ ہے کہ کوئی بھی مجھ سے یا گارڈ سے بات نہیں کر سکتا دوسرا آپ اپنی آن سے شیٹ خراب نہیں کر سکتے اور تیسرا کہ اس ہال سے باہر قدم رکھنے کی صورت میں آپ کو ہال سے باہر نکال دیا جائے گا پھر وہ سب سے پوچھتا ہے کہ کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے سب لوگ خاموش رہتے ہیں یہ کہنے کے بعد انویجی لیٹر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ لوگ پیپر پر دیکھتے ہیں تو پیپر خالی ہوتا ہے اس پیپر پر کوئی سوال لکھا نہیں ہوتا اور ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ دیر بعد ایک لڑکی اس پیپر پر لکھتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں اس نوکری کے لیے قابل ہوں اور مجھے ہی اس جاب کے لیے رکھا جائے گارڈ اس لڑکی کے پاس آتا ہے اور اسے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنا پیپر خراب کر دیا تھا یعنی کہ اس نے رول نمبر دو توڑ دیا تھا یہ سب دیکھ کر باقی لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں پھر ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ اگر ہم گارڈ سے یا انویجی لیٹر سے بات نہیں کر سکتے لیکن ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی ساتھ بات چیت کی وجہ سے گارڈ انہیں باہر نہیں نکالتا پھر وہ لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ رولز کا حصہ نہیں ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس انٹرویو میں ایک سوال تلاش کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ جواب ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو ہم قویسٹن دھون سکتے ہیں تمام لوگ اس بات پر مان جاتے ہیں اکی ہاں یہ بات بالکل ممکن ہے وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ وہ لوگ ہماری ٹیم ورک یا انٹیلیجنس کی جانچ کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں خالق آغاز دے دیا ہے ان لوگوں میں سے ایک اپنا نام بتانے لگتا ہے دوسرا اس سے کہتا ہے کہ ہمارے پیپر پہ ہمارا نام نہیں لکھا بس رول نمبر لکھا ہے اور کیا پتہ نام نہ لینا بھی اگزام کا حصہ ہو پھر وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے نام رکھ لیتے ہیں آٹھ امیدواروں میں سے ایک جو بلیک آدمی ہوتا ہے اسے بلیک کا نام دے دیا جاتا ہے اور وائٹ لڑکے کو وائٹ کا نام دیا جاتا ہے سنہرے بالوں والی لڑکی کو بلونڈ کا نام دیا جاتا ہے مزید دو لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک لڑکا خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے اسے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ لوگ کہتے ہیں کہ انویجیریٹر نے انہیں ان کی سیٹ سے اٹنے سے منع نہیں کیا گارڈوں میں کچھ بھی نہیں کہتا یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں کھڑی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس گسٹن پیپر پر لکھا گیا سوال خفیہ ہو یا سیکرٹ ہو اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ایک لڑکا اس پیپر کو روشنی کے سامنے راتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا پھر بلونڈ لڑکی کہتی ہے کہ کاغذ پر چھپا ہوا سوال ہم پینسل شیڈنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چھپے ہوئے سوال پینسل کے سائے کے ساتھ ظاہر ہو جائیں گے وائٹ اس سے کہتا ہے کہ تم کوشش کیوں نہیں کرتی لیکن جب وہ ایسا کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تو بلیک اسے منع کر دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ رک جاؤ تمہیں یاد نہیں کہ اگر ہم نے اپنا پیپر خراب کیا تو ہمیں ہال سے باہر نکال دیا جائے گا اور ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوسٹن ایک دوسرے کے پیپر پر ہوں اور ہمیں ان کا جواب دینا ہو پھر بلیک کہتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم سب کو ایک ہی سوال کا جواب دینا ہوگا یہ کوسٹن ہم میں سے کسی کے کوسٹن پیپر پر بھی ہو سکتا ہے ایک لڑکا روشنی میں کھڑے ہو کر سب کے پیپر چیک کرنے لگتا ہے لیکن ایک لڑکا جو ابھی تک خاموش تھا اس نے چیکنگ کے لئے اپنا پیپر نہیں دیا وائٹ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا پیپر بھی چیک کرتا ہے لیکن اس کا پیپر بھی خالی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہم کوسٹن کو ڈھون سکتے ہیں پھر بلیک کہتا ہے کہ شاید یہ کسی ایسی انگ کے ساتھ لکھا گیا ہے جو عام روشنی میں نظر نہیں آتی اس کے بعد بلونڈ نے گول کیا کہ یہ ایک نیلی روشنی ہے جو دیواروں کے کنارے پر نظر آ رہی ہے وہ سوچتے ہیں کہ شاید بلو لائٹ میں کوئی قسطن ہمیں نظر آ جائے لیکن ان کو وہ لائٹ بند کرنے اور اس لائٹ کو آن کرنے کا بٹن نہیں ملتا پھر بلیک بتاتا ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی لائٹ ہے اور پہلی لائٹس بند ہونے سے یہ لائٹ خود بخود آن ہو جائے گی پھر وہ ایک ایک کر کے پہلی تمام لائٹس کو توڑ دیتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ ایسا مت کرو ذرا سوچو کہ اگر لائٹ آن نہ ہوئی تو ہم اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے پھر وہ کہتا ہے کہ اس کام کے لئے ہم ووٹ کے مدد لیں گے چار لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ رسک لینے کے لئے تیار ہیں پھر وہ تمام لائٹس کو توڑ دیتے ہیں لکیلی نیلی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور پورے کمرے میں پھیل جاتی ہیں اب وہ لوگ ایک ایک کر کے اپنے پیپر کو بلو لائٹ میں چیک کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور بس اب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ دیس منٹ گزر چکے تھے اب ان کے پاس صرف ایک گھنڈہ باقی تھا وائٹ کہتا ہے کہ ہم انویجیریٹر کے بتائے ہوئے روز کے مطابق اپنا پیپر خراب نہیں کر سکتے لیکن ہم اس نے ایک دوسرے کا پیپر خراب کرنے سے منع نہیں کیا وہ لڑکی جس سے سب سے پہلے گارنی کمرے سے نکالا تھا وہ اس کی پیپر پر پینسل سے شیڈنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کے بعد وائٹ کہتا ہے کہ ہم پیپر کے چار ٹکڑے کر کے پھاڑ کر دیکھ لیتے ہیں اور اس پر پانی ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کچھ نظر آتا ہے یا نہیں اس کے بعد وہ پیپر کونے میں رکھتا ہے اور وہ پیپر پر ٹویلٹ کر دیتا ہے سب ہی اس کے اس حرکت کی وجہ سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں وہ اور خاموش بیٹھا آدمی رونے لگتا ہے جو کہ ایک کونے میں بیٹھا تھا وہ فرینس میں بات کرنے لگتا ہے اور ایک لڑکی کہتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کوسٹن پیپر سے تم لوگوں کی اپنی اصلیت ظاہر ہوتی ہے ان میں سے ایک لڑکے کا کہنا ہے کہ یہ ایک اگزائم کی بجائے ایک کھیل ہو سکتا ہے پھر وہ اپنے سامنے ایک بہت بڑا بلیک شیشہ دیکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے میچی لیٹر ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ہمارا بھی مزاق اڑا رہا ہوگا لیکن ان میں سے ایک لڑکی کہہ دی ہے کہ نہیں یہ کمپنی ایسی نہیں ہے اس کمپنی کا سی ایو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے اگر کوئی ہے تو وہ یقینی طور پر سی ایو ہی ہوگا جو ہمیں دیکھ رہا ہوگا اور پریشان مت ہو وہ مزاق اڑانے والا کام ہرگز نہیں کرے گا یہاں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے تمام کینڈیٹ جو جہاں نوکری کے لیے آئے تھے ان کو کمپنی کے نام کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا یہ وہی کمپنی ہوتی ہے جو ایک بیماری کی دوا تیار کر رہی تھی ایک ایسی بیماری جس میں مریض کو ہر گھنٹے بعد میڈیسن لینی پڑتی ہے اور پھر ان کی بیماری کا انفیکشن آہستہ آہستہ سلو ہو جاتا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کمپنی کو جب بہت زیادہ نقصان ہوا تھا تو اس کے بعد اس نے لوگوں کو بھرتی کرنا بند کر دیا تھا لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں یہ دنیا کے سامنے ایک دکھاوا ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بیماری کا علاج جھونگ لیا ہو پھر لڑکا کہتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو وہ کافی ترقی کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کام پر رکھ لیں پھر ان کو فائر الام نظر آتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ کوئی کیمیکل ہو سکتا ہے جو فوٹوز ڈیویلپ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوسٹن پیپر پر بھی کچھ ایسا ہی ہو جس پر کیمیکل گھرانے کے بعد نظر آ جائے پھر ایک لڑکی جلدی سے گارڈ کے پاس جاتی ہے اور گارڈ کی جیب سے لائٹر نکال لیتی ہے تاکہ جب وہ آگ جلا کر پاس کرے تو وہ پانی یا کیمیکل چھوڑ دے جب وہ لائٹر لے کر وہاں چڑتی ہے اور فائر الام چلانے کی کوشش کرتی ہے پھر لائٹر کی آگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی پھر وائٹ اسے نیچے سے ایک مڑا ہوا پیپر دے دیتا ہے کہتا ہے کہ اس کاغذ کو جلا کر فائر الام بجا لو ایسا کرنے کے بعد فائر الام بجنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہ پیپر اس کا ہی کوششن پیپر تھا کارڈ اس کے خراب پیپر کی وجہ سے اسے کمرے سے نکال دیتا ہے اب وہاں صرف چھے کینڈیڈیٹ باقی رہ گئے تھے وائٹ کے اس کام کی وجہ سے بلیک بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری لائٹس آؤٹ کر دینی چاہئے یہ کہنا تھا کہ تمام لائٹس آؤٹ ہو جاتی ہیں یعنی کہ بند ہو جاتی ہیں وائٹ غصے میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا پاس میں کھڑا لڑکا کہتا ہے کہ لائٹس آؤٹ کا مطلب ہے کہ تمام لائٹس بند ہو گئی یعنی کہ یہ لائٹس وائس کنٹرول ہے اب میں کہوں گا لائٹس آن پھر تمام لائٹس آن ہو جائیں گی جب وہ لائٹس آن کہتا ہے لائٹس فوری طور پر آن ہو جاتی ہیں وہاں بیٹھا ایک سائلنٹ آدمی ان کی بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور پھر سے رونے لگتا ہے پھر وائٹ اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم اپنا پیپر پھار کیوں نہیں دیتے وہ جذبات میں آنے کے بعد اپنا پیپر پھار دیتا ہے پھر گارڈ اس خاموش بیٹھے ہوئے امیدوار کو بھی امتحانی کمجے سے نکال دیتا ہے اور جاتے ہوئے اس کی آنے گر کر ٹوٹ جاتی ہے بلیک پورے اس سے میں آ کر وائٹ کو ماننے لگتا ہے اس کے بعد وائٹ بھی ہوش ہو کر نیزے گر جاتا ہے بلیک اسے کرسی سے بان دیتا ہے لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن بلیک میں اس کے موں پر پٹی باندی ہوتی ہے بلیک اس کے موں سے پٹی نہیں ہٹاتا اس سے زوران ایک لڑکی اس کے موں پر بندی پٹی ہٹا دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پلیز مجھے میری میڈیسن دے دو پھر یہاں پتا چلتا ہے کہ وائٹ بھی اسی بیماری کے شکار تھا جس بیماری کی یہ میڈیسن ہی کمپنی تیار کر رہی تھی اور اسے ہر گھنٹے بعد اس خوراک کی ضرورت تھی وہ کہتا ہے کہ میں ایک کوششن کو جانتا ہوں اگر آپ لوگ مجھے میڈیسن دے دیں گے تو میں آپ سب کو اس کے بارے میں بتا دوں گا لیکن جب اس کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کی جیبوں میں کچھ بھی نہیں نکلتا کچھ دیر بعد وہ ایک بار پھر اپنا ہوش کھو دیتا ہے پھر ایک لڑکے کو شک ہونے لگتا ہے کہ لڑکی نے وائٹ کی پٹی کو کھول دیا تھا کیونکہ اس سے شک تھا یہ اسی کمپنی میں کام کرتی ہے وہ اسے کہتا ہے مجھے پتا چل چکا ہے کہ تمہیں ہم پر نظر رکھنے اور ہماری توجہ ہٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم ہمارا دھیان بٹا دو مجھے بتاؤ سب کوسٹن کیا ہے وہ کہتی ہے میں صرف آپ کی طرح ایک کینٹیٹ ہوں اور میں نے ابھی تک اس کمپنی کا سیو نہیں دیکھا میرا یقین کرو میں یہ بھی نہیں جانتی کہ کوسٹن کیا ہے اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ وائٹ کا جسم کامپنے لگتا ہے بلانڈ ہر کسی سے کہتی ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن بلیک اس سے کہتا ہے کہ نہیں وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا وہ سچ میں بیمار ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی بھی اسی بیماری میں مقتل آتی پھر بلانڈ کہتی ہے کہ کیا سچ میں اس کے پاس میڈیسن تھی اس کا مطلب ہے اگر اس نے بھی میڈیسن نہیں گئی تو وہ میڈیسن ہم میں سے کسی کے پاس ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو چیک کرنا چاہیے ان کے پاس پندرہ منٹ واقعی رہ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو چیک کرنے لگتے ہیں لیکن کسی کو بھی میڈیسن نہیں مل پاتی پھر ایک لڑکی اس لڑکے کے پاس جاتی ہے جس نے اسے کہا تھا کہ مجھے تم پر شک ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم وہ چونگم جو چبا رہے تھے تم نے کہاں پھینکی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے چونگم میں میڈیسن موجود تھی اسے بائٹ کو دینے لگتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے لیکن وہ لڑکا جس کی چونگم میں یہ میڈیسن تھی وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ ماتا ہے اور میڈیسن نیچے پائپ میں گیز جاتی ہے کسی کا ہاتھ پائپ میں نہیں جا پا رہا تھا وہ لڑکی کیمرے کے سامنے جات کر کہتی کہ انویجی ریٹر کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ مر رہا ہے پھر گارڈ اسے وہاں سے باہے نکال دیتا ہے کیونکہ اس نے انویجی ریٹر سے بات کر کے رول توڑا تھا پھر اس کے بعد بلونڈ اپنے بالوں سے پین نکال کر اس پائپ سے میڈیسن نکال لیتی ہے پھر وہ وائٹ کے موں میں میڈیسن ڈالتی ہے اب صرف چار کینڈیٹ باقی رہ گئے تھے پھر وہ وائٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں میڈیسن دے دی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں میڈیسن دے دی ہے وائٹ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے گولی مارنا چاہتے ہو تو چلو مجھے مارو بلیک گن چلاتا ہے لیکن یہ گن کام نہیں کرتی وائٹ اسے جلدی سے گن چھین لیتا ہے لیکن جب وہ گن چلاتا ہے تو گن پھر بھی کام نہیں کرتی پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ گن پر گارڈ کا فنگر پرنٹ تھا وائٹ گارڈ کے پاس جا کر فنگر پرنٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے لیکن وائٹ گن اس لڑکے کی طرف کر دیتا ہے جو اس کے اور بلیک کے علاوہ باقی بچ سکا تھا وہ ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے صرف تین کینڈر باقی رہ گئے تھے جس میں بلونڈ وائٹ اور بلیک شامل تھے پھر اس کے ساتھ وہ بلیک سے کہتا ہے کہ کمرے سے باہر نکلنے کی باری اب تمہاری ہے پھر بلیک کہتا ہے کہ میں کیوں باہر جاؤں پھر بلونڈ کہتی ہے ٹھیک ہے میں ایسے لی جاتی ہوں دروازے پر پہنچتے ہوئے وہ کہتی ہے لائٹس آؤ اور اس کے ساتھ تمام لائٹس بند ہو جاتی ہیں وہ خود کو وہاں چھپا لیتی ہے وائٹ کچھ بھی دیکھے بغیر ادھر ادھر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لائٹس آن تو اسے پتا چلتا ہے کہ بلیک میچے گٹ چکا ہے اور اس کے سینے پر گولی لگی ہوتی ہے اب اس کی آنکھیں بھی بند ہو چکی ہیں اور وہ دیکھتا ہے تو بلونڈ کا پاؤں ابھی بھی کمرے میں ہے اور وہ خود کمرے سے باہر ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ کمرے میں اکیلا رہ گیا ہے کیونکہ اس نے بلونڈ کو باہر نکال دیا ہے اب وہ کیمرے کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ آپ کو اپنا جواب مل گیا ہے میں ہی اس کمرے میں بچا ہوں اور میں یہ نوکلی جیت گیا ہوں پھر گارڈ اس کے پاس آتا ہے اور اس امنی گھڑی پر وقت دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ابھی بھی کچھ سیکنڈ باقی ہیں کیونکہ اس ہال میں جو سائلنٹ آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے چند سیکنڈ وقت آگے کر دیا تھا وائٹ نے سمجھا کہ ٹائم ختم ہو سکا ہے اس لئے اس نے گارڈ سے بات کر لی پھر گارڈ اسے باہر نکال دیتا ہے اب صرف بلونڈ باقی رہ جاتی ہے وہ خاموش امیدوار جو ہال میں خاموش بیٹھا تھا جب اسے باہر نکالا جا رہا تھا تو اس کی اینک نیچے گر گئی بلونڈ اپنے پیپر کو اس کی اینک کا شیشہ اٹھا کر چیک کرنا شروع کرتی ہے تو اسے question number one نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ اور کچھ نہیں لکھا ہوتا وقت ختم ہوتے ہی نگران اور ایک آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ شخص جو خاموش بیٹھا تھا بلونڈ سمجھ جاتی ہے کہ وہ خاموش آدمی ہی اس company کا CEO ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم پر نظر رکھ رہا تھا بلونڈ ان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس آپ کا آنسر ہے no اور وہ اس کے جواب سے بہت خوش ہو جاتے ہیں اصل میں question نگران کی طرف سے شروع میں پوچھ لیا گیا تھا question یہ تھا کہ any questions یعنی کہ کیا آپ کا کوئی سوال ہے بلونڈ نے اس پر جواب دیا تھا کہ نہیں اس کے بعد وہ معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہ نوکی نہیں لے سکتی جب اسے وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں ایسی company میں کام نہیں کر سکتی جو دوسروں کی زندگیوں کا تباہ کر دیتی ہے پھر نگران بلیک کے پاس جاتا ہے اور بلونڈ سے کہتا ہے یہاں دیکھو بلیک اب بھی زندہ ہے دراصل یہ گولی کسی کو مارنے کے لیے نہیں بنائی گئی یہ کیپسول کی طرح ہے جو جسم میں داخل ہوتے ہی زخم کو فوری طور پر ٹھیک بھی کر دیتا ہے یہ نہ صرف اس بیماری بلکہ جسم کی تیکر بیماریوں کا بھی علاج کر دے گا پھر پوری دنیا اس سے discover کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے ہم نے اسے بنایا ہے اور ہم آپ کو اس کام کے لیے بھرتی کر رہے ہیں یہ سن کر بلونڈ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس نوکری کو قبول کر لیتی ہے اور یہاں پر یہ فلم اینڈ ہو جاتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ایسی اور فلموں کی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے